نبے کا درشک جو کی میزیکل فلموں کے لیے تو یاد کیا ہی جاتا ہے ساتھ ہی اس درشک کو میزیک آلبمز کا دور بھی کہا جاتا ہے جب نئے گائیکوں کے ساتھ ساتھ پرانے گائیکوں نے بھی اپنے آلبمز کے ذریعے لوگوں کے دل میں ایک الگ زگہ بنائی بھلے ہی وہ کیسٹس کا دور آج نہیں ہے لیکن اس دور کے گانے آج بھی جب سننے کو ملتے ہیں تب نہ صرف وہ دور آنخوں کے آگے گزر جاتا ہے بلکہ ان گانوں کے ساتھ ان ایکٹرز کے چہرے بھی یاد آ جاتے ہیں جنہوں نے ان گانوں میں اپنی ایکٹنگ سے انہیں یادگار بنا دیا تھا آج کے ویڈیو میں ہم نائنٹیز اور اس کے آس پاس کے سالوں میں آئے کچھ ایسے ہی مشہور گانوں کے ایکٹرز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جن میں سے کچھ شہرے تو آج بھی نظر آ جاتے ہیں لیکن کچھ شہرے ایسے بھی ہیں جنہیں نظر آنے کے باوجود بھی درشک نہیں پہچان پاتے ہیں دوستو اگر آپ نے نبے کے درشک کو جیا ہوگا یا اس درشک کے گانوں کو سننا پسند کرتے ہوں گے تو آپ نے آرینز بینڈز کے گیت ضرور سنے ہوں گے اگر یہاں نام یاد نہیں آیا تو کوئی بات نہیں جیسے ہی ہم اس بینڈ کا سب سے مشہور گیت آپ کو یاد دلائیں گے آپ یہی کہیں گے ہاں یہ نام تو سنا ہوا ہے درشک کے آخر میں ایک گیت بہت مشہور ہوا تھا جس کے بول تھے آنکھوں میں تیرہ ہی چہرہ جو کبھی اس دور کے نوزوانوں کی زبان پہ ہوا کرتا تھا دہ آرینز بینڈز بینڈ کے اس گیت نے نہ صرف اپنے میلوڈی کی وجہ سیدارسکو کے دل میں آج بھی اپنی زگاں بنا رکھی ہے بلکہ اس گیت میں ابھی نائی کرنے والے ایکٹرس بھی آج تک سب کو یاد ہیں آنکھوں میں تیرہ ہی چہرہ کی وہاں جوڑی تھی جانے مانے ایکٹر شاہد کپور اور اس زمانے کی مشہور ایکٹرس رشتہ بھٹکی جنہوں نے اپنے ماسوم چہرے سے ہر کسی کا دل جیت لیا تھا دس مائے 1989 کو ممبئی کے ایک بانگلہ بھارشی پریبار میں جنمی رشتہ بچپن سے پڑھائی لکھائی اور سپورٹس دونوں میں اوال ہوا کرتی تھی انہوں نے باسکٹ بول میں اپنے کولیس کے لیے کئی پورسکار جیتے تھے اس کے لاموں نے ساتھ ورش کی اومرے سے ہی کتھک بھی سیکھنا شروع کر دیا تھا شوک بس موڈلنگ کرنے اور آریانس کے اس گیت میں ابھینے کرنے والی رشتہ ویسے تو ایک پائلٹ یا آرکیٹیکٹ بننا چاہتی تھی لیکن جب انہیں فلموں سے آفر آنے لگے تو آخرکار انہوں نے ابھینے کے چھیتر کو ہی اپنا کریئر بنانے کا من بنا لیا تھا باتو ریکٹرس انہوں نے آشوکہ فلم میں شارک خان اور کرینا کپور کے ساتھ شروعات کی تھی دوستو آپ کو احضان کر تاجب ہوگا کہ انہوں نے اس فلم کو پہلے نہ کر دیا تھا ورس 2003 میں زمی سیرگل اور عرفان خان کے ساتھ آئی حاصل سے انہیں بہت پسند کیا گیا دل، ویل، فیار ویار، آؤٹ آف کنٹرول چرز، اب تک چھپن، کسنا، جوانی دیوانی جیسی کئی ہندی فلموں کے علامہ انہوں نے بنگالی، مراتھی، پنجابی، نیپالی، اردو اور فارسی بھاشرا کی فلموں میں بھی کام کیا ہے ایک لمبے انترال کے بعد رشتہ بھٹھ نے فلم عشق تیرا سے بولی ووڈ میں واپسی کی لیکن گری سیٹ کی بھومکہ کرنے کے بعد بھی انہیں فلموں میں سفلتا نہیں ملی اس کے بعد وہ کچھ ویب سریز میں بھی نظر آئیں جن میں لال بازار اور چارج شیٹ جیسی ویب سریز کے نام بھی شامل ہیں رشتہ کے پتی کا نام آنند تیواری ہے اگلا گیت جو ہم نے چنا ہے اس کے بول ہیں دیکھا ہے تیری آنکھوں کو جس میں نظر آئے تھے شیلیس گھولابانی اور نندنی سنگھ جو کیا ٹیلی ویزن کی دنیا کے چڑچی چہروں میں سے ہیں ممبئی میں جن میں شیلیس اپنا جن میں دن تیرا پریل کو مناتے ہیں ممبئی میں ہی اپنی شکشہ پوری کرنے کے بعد انہوں نے ابھینایک ہو ہی کریئر کے روپ میں چنا جس کے شروعات انہوں نے اس گیت سے کی اس گیت کے بعد شیلیس بانکچ اداس کے خودا بچائے گانے میں بھی نظر آئے پھر انہوں نے ٹی وی سوچ کا رخ کر لیا حالکہ کئی ٹی وی سوچ کے ذریعے اپنی پہچان بنانے والے شیلیس جب ورز 2016 میں پرساریت ہونے والے شو سیا کے رام میں ویویزر کی بھومیگا میں نظر آئے تو کوئی انہیں پہچان نہ سکا جیون ساتھی, کافیانجلی, لیڈی جے سپیشل اور آپ کے آ جانے سے آدھی درزن بھر شوز میں کام کرنے کے بعد انہوں نے اپنی ایک خاص پہچان بنائی ہے شیلیس نے 20 جنوری 2010 کو دیکھا ہے تیری آنکھوں کو گانے کی ایکٹریس نندینی سنگھ ایک موڈل رہ چکی ہیں اس گیت کے بعد وہ کئی فلموں اور پاپولر دھارا بہک میں نظر آ چکی ہیں نندینی سنگھ کا جنو 7 اگست 1980 کو لکھناؤں میں ہوا تھا دوستو آپ کو یہ اہزان کر تاجب ہوگا کہ نندینی نے 6 ورز کیومرے سے ہی ورز 1986 میں آئے فلم زنبیس میں بطور بال کا لکار ایکٹنگ کی شروعات کر لی تھی بطور نائی کا نندینی نے اپنے کریر کی شروعات کی فلم پلیٹ فارم سے جو کی ورز 1993 میں آئی تھی ورز 2002 میں آئے دیکھا ہے تیری آنکھوں کو گیت کے بعد وہ ورز 2003 میں ایلبم بین تیرے میں بھی نظر آئی تھی فلموں کی بات کریں تو وہ ایک اور ایک گیارہ کی علاوہ ورز 2015 میں آئی فلم T2MBA میں بھی نظر آ چکی ہیں حالکہ فلموں سے کہیں زیادہ انہیں ٹی وی سوز میں سفلتہ ملی کیسار اور کابیانجلی جیسے دھارہ بھائکوں میں نندینی نے اپنے شاندار عبینے سے لوگوں کے دل میں ایک الگ جگہ منائی اور ٹیلی ویزن کا ایک جانا مانا نام بن گئی اپنی پرشنل لائپ کو پرائیویٹ رکھنے والی نندینی کے نجی جیون کے بارے میں لوگوں کو کم ہی پتا ہے خبروں کے مطابق ابھی تک انہوں نے شادی نہیں کی ہے اس کڑی میں اگلا جو گیت ہے اس کے بول ہیں جب سامنے تم آ جاتے ہو جوکی جگجیز سنگھ اور آشا بھوشلے جی کے ایلوم دل کہیں ہوش کہیں کا سب سے مشہور گیت ہے اس گیت میں مہرمشرا کے ساتھ نظر آئی تھی ریا سین اور رائیما سین 19 دسمبر 1978 کو دلی میں جن میں مہرمشرا آج ٹیلی ویزن کا ایک جانا مانا نام ہے آج بھی انہیں ٹی بی شو سنجیونی میں ڈاکٹر راہول کی بھومی کا کے لیے یاد کیا جاتا ہے اس کے بعد انہوں نے کم کم ساتھ فیرے سالونی کا سفر دل سے دیا بچن ایک نئی چھوٹی سی زندگی جیسے کئی ٹی بی شو میں افینہ کیا اس کے علاوہ ونیچ بلی ای ون کے کنٹیسٹنٹ بھی رہ چکے ہیں بعد میں اسی آئی ڈی اور عدالت میں کچھ خاص رولز میں دکھائی دیئے اس کے بعد وہ عمر دراز بھومی کا میں نظر آنے لگے جس میں دل دوستی ڈانس بی ایشنل سیلون زندگی کی بات اور جانے کیا ہوگا رامہ ریادی پرموک ہیں ویگیاپنوں کی بات کریں تو انہوں نے ریڈ ٹیب سونی ہینڈی کیم سنسلک بی ایشنل دھیکو ایم سی کیم پھورٹس انڈیا اور ٹاٹا اے آئی اے لائف زیسے ویبھین ٹی وی ویگیاپنوں میں کام کیا مہر مصرہ نے تیس دیسمبر دوزار چار کو سنجیونی کی افنیتری مانینی مصرہ سے شادی کر لی دونوں کی ایک بیٹی ہے جس کا نام ڈائنود ہے بات کر اس گیت کی افنیتریوں ریا سین اور آئیما سین کی جو کی سگی بہنے ہیں 24 جنوری 1980 کو کولکاتا پھشم بنگال میں جنمی ریا مشہور افنیتری منمن سین کی بیٹی ہیں ان کے پتا بھارت دیو ورما ترپورا کے شاہی پریوار سے تعلق رکھتے تھے واکوش بیہاری کی راجکماری ایلا دیوی کے پتر اور جیپور کی مہرانی گایتری دیوی کے بھتیجے تھے ریا کی نانی سو چترہ سین بھی ہندی اور بنگالی فلموں کی ایک جانی مانی افنیتری رہ چکی ہیں ریا نے اپنی سکولی سکچھا لوریٹو ہاؤس اور رانی بریلا کولکاتا سے پوری کی تھی اس کے بعد انہوں نے راشتی فیشتن پرادوگی کی سنسطان میں ادھن کیا اور جیلری ڈیجائن کو اپنا شوق بنایا آپ کو احزان کر تاجب ہوگا کہ فلموں آوے گیاپنوں میں زیادہ تروہ اپنے ڈیجائن کی ہوئے کپڑے پہنتی ہیں انہوں نے اپنے 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 کریر کی شروعات 1994 میں آئی فلم وشکنیا سے ایک بالکلاکار کے روپ میں کی تھی بعد میں انہوں نے فالگونی پاٹھے کے ویڈیو یاد پیا کی آنے لگی میں کام کیا ورس 2000 میں انہوں نے 15 سال کی عمر میں تمیل فلم تاز محل میں کام کیا تھا جو کی ویبسائی گروپ سے سفل نہ بات کرتے ہیں اس گیت کی دوسری ایکٹرس رائیما سین کی سات نومبر 1989 کو جنمی رائیما سین نے فلم گارڈ مدر سے اپنی ایکٹنگ کریر کی شروعات کی تھی حالانکہ شابانہ آزمی کی اس بولیووڈ ڈائریز کے مہا سنگ رام کی گانے انے کو 52 پورانک قطعوں کا لے کے اپھار نارد ٹی وی آ رہا ہے آپ کے دوار نارد ٹی وی پرستط کرتا ہے نارد وانی سناطن دھرم کی انے کو عدبھت گاتھاؤ اور جانکاریوں سے بھرپور انوٹھا منج تو ابھی سبسکرائب کریں نارد بانی یوٹیوب چینل کو